اسلام علیکم خوشحامدید مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے پلیجیرزم جو میرے چینل کے ایک سپورٹر ہیں سید قاسم شاہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ میں اس موضوع پر اردو میں ایک گفتگو ریکارڈ کروں تو یہ اس مشورے کے جواب میں کر رہا ہوں بہت شکریہ مشورہ دینے کا قاسم تو اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی وضاعت کروں گا کہ میں پلیجیرزم کو اردو میں اس کا ترجمہ کیسے کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں پھر آگے جا کے گفتگو ہوگی کہ کس قسم کے پلیجیرزم ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں اور پھر اس سے بچنا کیسے چاہیے اور کیوں اس سے بچنا چاہیے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس اسطلاح پلیجیرزم کا اردو ترجمہ اور اس کی وجوہات اور پھر آگے اس کی اقسام اور اس سے بچنے کے طریقے تو میں نے جب اس اسطلاح کو انٹرنیٹ کے اوپر اس کا اردو ترجمہ دیکھنے کی کوشش کی تو سب سے پہلا جو ترجمہ آتا ہے وہ ہے عدبی چوری اور میں نے اس کو پہلے استعمال کرنے کا سوچا پر پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر ہم اس کو عدبی یا علمی چوری کہیں گے تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے اس مقالے میں جو بھی آپ نے لکھا ہے تو وہ صرف یہ کہیں گے یار میں نے چوری تھا نہیں کہ میں نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھا ہے تو لفظ عدبی چوری یا ترکیب عدبی چوری سے اصل مطلب واضح نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے پلیجیرزم کو علمی اور عدبی بے ایمانی کے طور پر اس کا ترجمہ کی ہے اب بے ایمانی جو ہے وہ انگریزی لفظ ڈس آنیسٹی کا ترجمہ ہے اور عدبی اور علمی اس کو آپ پہلے ہی جانتے ہیں تو جب آپ اس کو عدبی اور علمی یا صرف علمی بے ایمانی کہیں گے تو اس میں مختلف قسم کی جو ہم کاروائیاں کر سکتے ہیں اپنے لکھنے کے دوران جو کہ غلط ہیں وہ ہم شامل کر سکتے ہیں اور صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کا کام چوری کر کے اپنے نام پہ لکھ دیا تو اس لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا علمی بے ایمانی اب آپ اگر اس کی انگریزی میں لکھی ہوئی تعریف دیکھیں تو سب سے پہلی تعریف یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی اپنے تحقیقی کام میں علمی کام میں یا عدبی کام میں کسی بھی شخص کا لکھا ہوا کام کہ انہوں نے پہلے لکھا ہو کسی شمارے میں کسی کتاب میں اس کو اٹھا کر اور اپنے کام کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ جو ہے عدبی چھوڑی ہے علمی چھوڑی ہے سمجھیں اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں علمی بے ایمانی ہے پلیجیرزم ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اب علمی اور عدبی بے ایمانی کو بہتر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ذہن میں ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ اس کی اقسام کیا ہے کہ سو میرے ذہن کے مطابق اس کی دو بڑی اقسام ہیں ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کھل مکھلی چوری کھل مکھلی بے ایمانی جو کہ ارادی طور پہ کی جاتی ہے اور دوسری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سبق یا سری خسم کی بے ایمانی وہ بھی ارادی یا غیر ارادی ہو سکتی ہے تو اب تھوڑی سی ان کی وضاعت کروں گا لیکن سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے امریکہ میں جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں ارادی یا غیر ارادی علمی بے ایمانی اور پلیجیرزم دونوں کو علمی بے ایمانی سمجھا جاتا ہے اگر آپ کا کوئی شاگرد آپ کا کوئی دوست کسی بھی طریقے سے لکھ دیتا ہے ایک دو الفاظ اپنے ایسے میں اور اس کا حوالہ نہیں دیتا اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا غلطی ہو گئی وہ بھی پلیجیرزم سمجھا جاتا ہے تو نیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم سکھانے کی کوشش ہم ان کو یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی سوچ لکھتے ہو اپنے آپ سے پوچھو یہ میری اپنی سوچ ہے یا میں نے کسی اور سے لی تو ایک دوہ پھر بتا دوں ترجمہ جو اس اسطلاع کا میں نے کیا وہ کیا علمی اور عدبی بے ایمانی آپ اس کو علمی بے ایمانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تحقیقی بے ایمانی بھی کہہ سکتے ہیں اور آگے اس کی اقسام ارادی اور غیر ارادی انٹینشنل اور انٹینشنل اور کھل مکھلا اور سبق اور سری تو اب ذرا اس کی کچھ مثالیں دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ تھوڑے سی اس کی وضاعت کرنی چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور یہ علمی اور عدبی بے ایمانی سے بچنے کی اہمیت کیا ہے آپ کے لیے بطور سٹوڈنٹ یا ایک محقق کے طور پہ ایک معلم اور عالم کے طور پہ اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا تو علمی بے ایمانی کے ذاتی نقصانات بھی ہیں اور معاشی نقصانات بھی ذاتی نقصانات آپ اگر ایک محقق کو لکھنے والے ہو لکھاری ہو تو اگر آپ خود اپنی تحقیق کر کے نہیں لکھ رہے اور دوسروں کا کام استعمال کر کے اپنی سوچ آگے بڑھا رہے ہو تو ظاہر ہے آپ کی اپنی سوچ بھی بہتر نہیں ہوگی آپ کو سوچنے کی عادت نہیں ہوگی تو اگر آپ ایک استاد ہیں معلم ہیں تو وہی سوچ جو آپ نے دوسروں سے چوری کی ہے اس کو آپ آگوں دوسروں کی طرف اپنے شاگردوں کو دیتے رہیں گے ظاہر ہے تو آپ کی اپنی ذاتی محققانہ سوچ جو ہے وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی معاشی نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں ہر کوئی دوسروں کی تحقیق چوری کر کے پیش کر رہے کہ جی یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے تو پھر معاشرے کا جو میار ہے علم کا تحقیق کا وہ خود بخود جو ہے کم ہوتا جائے گا اور آپ ایک ایسا معاشرہ بنا دیں گے جس میں لوگ کوئی بھی اریجنل کام نہیں کر رہے بلکہ یہاں سے وہاں سے ادھر سے چوری کر کے اپنی ڈسرٹیشنیں لکھ رہے ہیں مقالے لکھ رہے ہیں اور سوچ جو معاشرے کی وہ بہتر نہیں ہوگی اس میں اضافہ نہیں ہوگی تو اس کی مثالیں آپ مختلف معاشروں میں دیکھ سکتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں اگر آپ کے پروفیسر صاحبان آپ کے مولم صاحبان اس طرح کی تحقیق کر کے اپنے مقالے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں مختلف جرائط میں اور کتابوں میں تو ظاہر ہے وہ پھر اس طرح کے معلم نہیں ہو سکتے جو آپ کو نئی سوچ سکھائیں یا نئی تحقیق کرنے کے انداز سکھائیں سو یہ دو نقصانات تو بالکل ظاہر ہیں اب آگے چلتے ہیں اس کی جو دو میں نے آپ کو اقسام بتائیں کھل مکھلہ اور سری اور چالاک قسم کا تو پہلے بات کروں گا جو کھل مکھلہ پلیجیرزم ہے کھل مکھلہ علمی بے ایمانی ہے اس کی کیا امثال ہیں کیسے ہو سکتی ہے اور اس سے بچنا کیسے چاہیے اب کھل مکھلی علمی بے ایمانی کی سب سے اہم چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنی ایک کھلاس کے لیے ایک پرچہ لکھنے اور سب سے کھل مکھلہ بے ایمانی یہ ہوگی کہ آپ انٹرنیٹ سے جا کے اسی موضوع پہ ایک پرچہ ڈھنڈیں اور اس کی اوپر اپنا نام لکھ کے جمع کھرا دیں تو یہ تو ظاہرہ کھل مکھلی چھوٹی ہو گئی آپ نے کسی اور کا کام پکڑا اور وہ جمع کھرا دیا آپ فرض کیا آپ اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں اور اس میں دو تین پیراگراف جو ہیں آپ نے کہیں اور سے اٹھائے اور ان کو اس میں فٹ کر دیا بجائے کوئی بھی حوالہ دینے کہ آپ نے وہ پیش کر دیا کام اپنے استاد کو وہ کھل مکھلا چھوٹی ہے کسی اور کے کام کی جو آپ نے ایک جگہ سے اٹھا کے اپنے مقالے میں ڈال دیا اپنے پرچے میں ڈال دیا اس کی تھوڑی اور بھی اقسام ہیں مثلا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں سے ایک پیراگراف یہاں سے اٹھایا ایک وہاں سے اٹھایا اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کی ترتیب دے کے ایک پرچہ بنا کے جمع کر دیں اس میں کام تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے لیکن نیت آپ کی یہی ہے کہ ایک یہاں ویکیپیڈیا سے اٹھا لیا ایک کئی اور سورس ڈھونڈا اور آپ نے کام صرف یہ کیا کہ دوسروں کا کام اٹھا کے اس کو شروع سے لے کے آخر تک اٹھا کر دیا اور پرچہ کرا کے جمع کرا دیا یہ بھی کھل مکھولا پلیجیرزم اسی طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کا لکھا پرچہ پڑا اور پھر اس کو آسان زبان میں اپنی زبان میں وہی سوچ جو ہے وہ لکھ کے اپنے کام کے طور پر کسی کو پیش کر دیا وہ بھی ایک قسم کا کھل مکھولا پلیجیرزم اب اس میں سے بچنے کی کیسے آپ بچ سکتے ہیں بہت سادہ آسان سا اس کا نسخہ ہے جب بھی آپ کسی کا لکھا ہوا کام اپنے پرچے میں استعمال کر رہے ہو تو اس کو پہلے اس کا تعرف کرائیں کہ فلان اور فلان نے یہ کہا اگر آپ نے پوری کوٹ وہاں سے اٹھائیے اس کو وہاں پہ ڈالیے اور پھر اس میں حوالہ دیجئے کہ فلان فلان نام جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ایم ایل اے استعمال کر رہے ہو اے پی اے اس کو سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے پورا حوالہ دیں تو آپ نے کیا کیا اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے پڑھنے والے کو بتا دیا کہ یہ جو میرے اس مقالے کا حصہ ہے اس کو میں نے فلان جگہ سے اس کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں اور دوسرا اگر وہ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس حوالے کو دیکھ کے جا کے اس مقالے کو بھی پڑھ لیں گے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اجازت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لکھے ہوئے ایک پیرا گراف یا دو کا اس باک پیش کر رہے ہو یا اس کو پیرا فریز کر رہے ہو اب ایک تو یہ ہے کہ پورا اپنے الفاظ میں لکھ کے ڈال دو وہ تو کھلی چوری ہوگی لیکن اس سے بچنے کے لیے پھر بھی یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا تعریف کرائیں کہ ایڈورڈ سعید نے یہاں پہ یہ کہا اپنے الفاظ میں اس کو لکھ کے آگے صفحہ نمبر دے کے اس کا حوالہ دیں اب اس میں ایک اصول یاد رکھیں اگر آپ نے اس پیرا فریز میں اریجنل کام کے میں استعمال شدہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کو باقاعدہ جس کو ہم پاکستان انڈیا میں انورٹیڈ کاماز کہتے ہیں امریکہ میں اس میں ڈال دیں اب وہ پڑھنے والے کو یہ بتائے گا کہ یہ یہ سے لے کے یہاں تک پیرا فریز ہے لیکن جن الفاظ کے اوپر آپ نے کام اڈال دی انورٹیڈ وہ آپ نے اریجنل سے استعمال کی اب زیادہ تر جب اس طرح کا ڈائریکٹ خل مکھلہ بے ایمانی ہوتی ہے تو اس میں ارادہ شامل ہوتا سمجھ گئے وہ غیر ارادی طور پہ نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز جس کو آپ نے ڈائریکٹ استعمال کیا یا تھوڑا سا تبدیل کر اس کا حوالہ دو جو بھی آپ طریقہ استعمال کر رہے ہو حوالہ جات کا ہوائش استعمال کر رہے ہو نوٹس استعمال کر رہے اس کا وہاں پہ حوالہ دو تا کہ جو آپ کی اپنی سوچ ہے وہ اور جو آپ نے کسی سے ادھار لی وہ ان میں فرق بلکل صاف ہو تو یہ تو ہو گیا ڈائریکٹ کھل مکھلی پلیجیرزم کھل مکھلی علمی بے ایمانی جو ہے وہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا یہ بے ایمانی ہے اس کی طرح اب صبح یا چلاق علمی بے ایمانی کی مختلف اقسام ہے سب کے قطع میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا لیکن اس میں یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ آپ کا مقصد پھر بھی وہی ہے کہ آپ یا تو کسی اور کا کام جو ہے اس کو اپنے کام کی طور پر پیش کر رہے ہیں یا کسی نے کچھ کہا ہو اور اس کو غلط بیانی کے ساتھ اس سے مطلب اور نکال کے پیش کر رہے ہیں اب زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ بھی مختلف جگہوں سے مواد اکٹھا کر اس کو ایک اچھی سی ترتیب دے کے ایک پرچہ بنا کے جمع کرا دیتے ہیں وہ بھی ہے یا کسی اور سے لکھوا کے پرچہ جمع کرا دیتے ہیں وہ بھی چلاک قسم کی بے ایمانی ہے ایک اور طریقہ کار جو استعمال ہو رہے جو ہم نے خود بھی دیکھا مختلف جگہوں پہ خاص کر پاکستان میں وہ یہ ہے کہ آج کل پی اچ ڈی کے جو طلب آئیں سارے نہیں ایک یا دو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک موضوع پہ اپنا جو لکھنا ہوتا ہے انہوں نے پی اچ ڈی کی ڈی ریویو کسی اور سے لے لیا جس پہ انہوں نے ساری ریسرچ کر دی تھی اور آگے تین کتابیں ڈال دی نہیں کہ میں آپ جو ہیں ویلیم فاکنر کے تین ناول پڑھوں گا لٹریچر ریویو میرا یہ ہے اور وہ آپ نے جمع کر دی اب اس کا نقصان کیا ہے نقصان تو یہ ہے کہ جو لٹریچر ریویو تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی ڈسرٹیشن لکھنے کے دوران تحقیق کریں اور یہ ساری چیزیں اس مواد کو پڑھیں سمجھیں تاکہ وہ آپ کے ذاتی علم کا حصہ بنے تاکہ کل جب آپ پروفیسر بنتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہو دوسرا وہ جو آپ سارا پڑھیں گے پچیس تیس چالیس کتابیں وہ پڑھنے کے پات جو تین کتابیں جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں اپنی ڈسرٹیشن میں ان کی سمجھ آپ کو بہتر آئے گی وہ سارا علم جو ہے آپ کے پاس نہیں آرہا سمجھ تو نقصان اس کا سب سے پڑھا یہ ہے پر یہ بھی ایک طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک اور قسم کا صبق یا چالاک عدبی اور علمی بے ایمانی یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ ایک پرچہ لکھ رہے ہو اس میں آپ نے چیز ثابت کرنی اور آپ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ فلان جو لکھا ہے وہ غلط ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اب اس میں ایک تو انصافانہ طریقے کار تو یہ ہے کہ جس جس کا مقالہ آپ پڑھ رہے اور جس کے خلاف آپ اپنا مقالہ پیش کر رہے ہو آپ اس کا پورا مقالہ پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اس کی نیت کیا تھی اس میں کیا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے اور وہ جو تحقیق ہے وہ آپ اپنی بحث ملائیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لکھے ہوئے میں سے ایک فکرہ پکڑیں اور اس کی مثال بھی دوں گا اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کیوں اس کو ہم پلیجیر کہیں گے یا کیوں اس کو ہم علمی یا عدبی بے ایمانی کہیں گے کہ آپ جب اپنا مقالہ لکھ رہے ہو جب اس کو کوئی اور پڑھے گا تو زیادہ لوگوں کے پاس اتنا ہوگی پڑھیں گے عام لوگ آپ کے لکھے کو زہرہ عزت دیں گے اس کو سمجھیں گے ٹرسٹ کریں گے تو ان کے ذہن میں جس کے خلاف آپ نے لکھا یا جس کی سوچ کے جواب میں آپ نے لکھا وہ چیز جو ہے وہ سچ بن جائے تو وہ بچارہ جس نے پندرہ بیس مثال دیتا ہوں میں نے سات آٹھ سال پہلے طالبان کے اوپر ایک مقالہ لکھا انگریزی میں جس میں میرا مقصد یہ تھا کہ طالبان کو سمجھ نے کے لیے میں یہ بھی سمجھ نہ چاہیے کہ اس میں اس کا کیا عمل دخل ہے اس میں بجائے اس کے کہ ہم صرف کہیں کہ اسلام ان کو اس طریقے سے بنا رہے تو اس کے آخر میں جا کہ کہ تا ہوں ایک انگریزی میں فرض کیا میں نے فکرہ لکھا کہ and this is also important for my طالبان brothers for they are my brothers right اب وہ جو statement میں وہاں پہ لکھ رہا ہوں وہ منسلک ہے اس پورے پندرہ بیس صفحوں کے مقالے کے ساتھ جس میں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک قسم کا طریقے کار کرنا چاہیے جس میں ہم محبت کے ساتھ چیزوں کے بارے میں لکھیں اب اگر آپ وہ دو فکرے وہاں سے اٹھا لیں ٹھیک ہے اور جا کے پورا ایک بردر کہہ رہے سمجھ گئے تو اب وہ مسعود راجہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو آپ کو علم ہے اس طرح کی تحقیق کو پڑھنے کا تو آپ تو جا کے دیکھو گے کہ یار اس نے لکھا بھی ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں اس نے یہ لکھے لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے لئے مسعود راجہ جو ہے وہ تو طالبان سمپیتائزر بن گیا نا یہ اس کا نقصان ہے سمجھ اور اس لیے اس کو کسی کو مس کوٹ کرنا جس کی اردو ابھی مجھے یاد نہیں آرہی لیکن غلط بیانی سے کسی کا غلط حوالہ دینا ان کے الفاظ کو کاٹ کے اپنے اس میں ڈال نا وہ بھی ایک قسم کا علمی اور دانشی اور تحقیق کی بے ایمانی ہے تو یہ میری کچھ سوچیں بچنے کا سب سے یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کا کام لکھا ہوا پبلش یا غیر پبلش اپنے کسی بھی مقالے میں یا پرچے میں ڈائریکٹ ڈالتے ہو ان کے الفاظ میں تو اس کا حوالہ دیں اگر آپ نے اس کو تبدیل کیا تو پھر بھی اس کا حوالہ دیں اگر آپ نے کسی کے لکھے کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر اپنا مقالہ لکھا تو یہ ضرور بتائیں کہ جس چیز کے اوپر آپ لکھ رہے ہو وہ اس لکھنے والے کا مکمل کانٹیکس اس میں ہے یا نہیں ورنہ آپ اس کے لکھے سے وہ الفاظ نکال رہے ہو جو آپ کے مقصد میں اچھے ہو سکتے ہیں وہ بھی علمی اور عدبی اور تحقیقی بے ایمانی اب ان سب سے بچنے کے لیے ذہن میں رکھئے گا کہ ہمیشہ آپ نے آپ سے پوچھیں یہ میری اپنی سوچ ہے یا کسی اور کی ہے اگر آپ کی اپنی نہیں ہے تو پوچھیں کہاں سے آئیے اگر شک ہے ذرا سا بھی اگزیکٹ سورس نہیں مل رہا تو نیچے ایک کو پتا ہو کہ آپ نے یہاں پہ اس کو بتا دیا کہ یار یہ شاید میری اپنی سوچ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے لکھے کے ساتھ انصاف کریں اور دوسروں کا لکھا جس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ایک میری کچھ سوچیں اور اس کے بعد میں کچھ آخری خیالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو چلتے ہیں تھوڑا اس کو پوری بحث کو ختم کرنے کی طرف چلتے تو چلیں اس بحث کا اختتام کرتے ہیں ایک دو پھر دو رات ہوں کہ پلیجی یرزم کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا علمی اور عدبی بے ایمانی اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی اب اس میں اس کی دو مین اقسام ہے ایک کھل مکھلا بلیٹنٹ بے ایمانی اور ایک تھوڑی صبق یا چالاک بے ایمانی اس کی بھی آپ کو کچھ مثال یں دے دیں یہ ارادی ہو یا غیر ارادی ہو دونوں صورتوں میں کسی کے لکھے کو استعمال کریں اپنے الفاظ میں یبرا راست انہی کے الفاظ میں تو اس کا حوالہ دیں جو بھی نظام آپ استعمال کر رہے ہیں ایم لے ای پی اس کا حوالہ دیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا سورس کہاں سے آ رہا ہے تو کم از کم ایک حاشیہ میں نوٹ دے دیں کہ یہ سوچ جو میری اپنی نہیں ہے کہ 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 اگر اور اگر آپ کسی کو مس کوٹ کریں مس کوٹ انہ سینس کہ آپ ان کے لکھے سے کچھ ایسے الفاظ اٹھا لیں جن جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے لکھے ہوئے میں لیکن یہ نہ بتائیں کہ اس طرح کی غلط بیانی اور غلط استعمال بھی علمی اور عدبی بے ایمانی میں آتا ہے اور اوورال پلیجیرزم کی یہ جو پوری پریکٹس ہے اس کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی میں ہم اس کو انٹیلیکچول ڈس آنیسٹی بولتے ہیں اور اردو میں آپ اس کو تحقیقی دوخہ دہی بھی کہہ سکتے ہیں فکری بے ایمانی بھی کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں جب تک اس میں لفظ بے ایمانی آئے گا تو اگر آپ پڑھا بھی رہے ہو اپنے خلاس میں تو کم از کم اردو بولنے والے طبقے میں اور پنجابی میں بھی اور سندھی اور باقی زبانوں میں بھی ہر طالب علم کو یہ پتا ہوگا کہ بے ایمانی جو ہے وہ غلط چیز تو وہ چیز واضح ہو جائے گی بچنے کے طریقے سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کس کی الفاظ ہیں کس کی سوچ ہے آپ کی اپنی نہیں ہے تو اس کا سورس تلاش کرو اس کا حوالہ دو اب یہ چیزیں آپ نے انگریزی کی کلاس میں نہیں سیکھ نہیں یہ صدیوں سے ہر ایک مذہبی لکھائی میں ہندو ازم کرسچینٹی اسلام یہ طریقے کار ہر کسی نے استعمال کی ہے اگر آپ حدیث کو پڑھو حدیث کو پڑھو جس کو ہم سہائے ستہ بولتے ہیں تو اسناد جن کو ہم بولتے ہیں ان کا مقصد کیا تھا اسناد جس کی ایک چین فلان نے فلان سے کہا فلان فلان سے سنا وہ محدث جو یا امام بخاری یا امام ابن ماجہ وہ کیوں پوری آپ کو فیرست دیتے تھے سائٹیشنز ثابت یہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ فلان پیغمبر سے سنا اس نے فلان کو سنایا فلان کو سنایا فلان کو سنایا اور جب تک وہ اسناد کی فیرست سالیڈ نہیں ہوتی تھی مضبوط نہیں ہوتی تھی حدیث کو مضبوط نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے اس لیے کہ وہ باقی حدیث کے مقابلے میں صحیح نہیں سمجھ آ رہی اور دوسرا اس کی اسناد سائٹیشنز حوالہ جات کوئی اتنے قابلے وہ نہیں ہیں کہ آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکیں تو یہ جو تریڈیشن ہے یہ تقریباً ہر ایک طبقے میں مذہبی اور دوسروں میں بہت صدیوں سے رائج ہے تو آپ میں اور ہم سب جو کالجوں میں یونیورسٹی وں میں تحقیق کر رہے ہیں تحقیق پڑھا رہے ہیں ان کے لیے چیز اہم ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ذمہ دارانہ طریقے سے لکھیں اور اگر کسی اور کی سوچ سے مستفید ہوں تو اس کا حوالہ دیں اس کا شکریہ ادا کریں اور کسی اور کی سوچ چوری نہ کریں کسی اور کا لکھا چوری معاشرہ محققین کا بنا رہے ہیں جس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے چوری کر چیز لکھ رہے تو اس کا کیا فائدہ ہو دگری تو شاید آپ کو مل جائے لیکن اگر اس ڈگری کے پیشے وہ علم نہیں ہے وہ تحقیق کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ تو یہ ہے میری تھوڑی سی کعوش اردو میں ان چند موضوعات پہ کچھ بات چیت کرنے کی معذرت کرتا ہوں کہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بتائیے گا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے موضوع اس سے آپ کو کچھ اس کی مدد ملے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہر چیز واضح طریقے سے بیان کر دی تو اس کو استعمال کیجئے اس کو اپنی کلاسوں میں دکھائیے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ استعمال کیجئے اور کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی مشورہ ہو کوئی خیال ذہن میں آئے تو برائے میربانی کامنٹس میں ڈال دیجئے میں کوشش کروں گا کہ اگلی ریکارڈنگز میں ان کو اپنی سوچ میں شامل کروں بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے ایک دوسرے کا خیال رکھئے اور as always peace and love